السلام علیکم فرینڈ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پاسپورٹ صرفین کیلئے ایک اور بری خبر پاسپورٹ کے عجرہ کی فیس میں نمائی اضافہ دیکھا گیا ہے پاسپورٹ کے فاسٹ ٹیک کٹیگری کی فیسوں پر نظر سانے کی گئی ہے اور ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے پاسپورٹ آفیس کی جانب سے آٹھ ماہی سے لاغو ہونے والے نمائی اضافہ کا اعلان کیا گیا ہے تازہ ترین اعلان کے مطابق چھتی صفحات پر مشتمل مشینڈیڈیبل پاسپورٹ کی پانچ سال کی میاد کے ساتھ فیس بڑھا کر بارہ ہزار پانچ سو روپے کر دی گئی ہے کسی طرح پانچ سال کے لئے بہتر صفحات کے پاسپورٹ کی فیس اب اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے ہوگی جبکہ سو صفحات کے پاسپورٹ کی فیس 30,000 روپے ہوگی چھتیز بہتر اور سو صفحات پر مشتمل امار پی پاسپورٹ کی دس سال کی میاد کے سات فیس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے انرجیسمن کے علاوہ پاسپورٹ آفس نے تیز رفتار پروسیسنگ کیلئے نئی فیسیں متعارف کرائی چھتیز بہتر سو صفحات پر مشتمل پاسپورٹ کی فاسٹ ٹیک فیس بالترتیب سولہزار دو سو بتیسہزار پچیسہزار دو سو روپے ہوگی یہ فیس میں ترامیم پاسپورٹ کے عجرہ کے عمل کو ہموار کرنے شہریوں کو موثر خدمات کی فراہمی کو یقین بنانے کی حکوم کی کوشش کے حصے کے طور پر آئی ہے دوسری جانب محکمہ پاسپورٹ ان امیگریشن کی جانب سے پاسپورٹ دفاتر چھو بیس گھنٹے کلے رکھنے کی ہدایت کے باوجود پاسپورٹ آفس جاری کردان نوٹیفکیشن کے مطابق رات کی شیفٹ شروع کرنے میں ناکام رہا ساتھ کی شیفٹ شروع کرنے میں ناکامی نے ان شہریوں میں مایو سی کو جنم دیا ہے جو بروقت پاسپورٹ خدمات پر انحصار کرتے ہیں بہت سے لوگوں نے بیڑ کو کم کرنے کیلئے کام کے اوقات میں توسیح کی توقع کی تھی اور عام طور پر دفتری اوقات کے دوران طویل انتظار کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فرنڈز یہ تا پاسپورٹ کے حوالے سے ایک تازہ ترین اپ ڈیٹس ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرے تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے خدا حافظ